بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ اس لیڈرشپ اینڈ ہوا لیڈرز اور اس میں مقتصرن سمپلی فائیڈ ورزن میں میں بیسکس کچھ بتا دوں گا فارمیٹ یہ ہوگا کہ مقتصرن میں اس کی بیسکل بتاؤں گا اس کے بعد لیڈرشپ کوالٹیز میں ایک اچھے لیڈر میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اس پہ پھر میں ڈپارٹمنٹ ایٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ ایک کوالٹی بریف لی آپ کو بتا دیں ایک دو منٹ کے اندر تاکہ سب کو موقع ملے کہ وہ اپنا پوائنٹ ایو کوالٹیز کے حوالے سے بیان کر سکیں جو لیڈرشپ تھیوریز میں ایک قویسٹن بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا لیڈرز پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں کیا پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز رکھ دیتا ہے اور وہ پیدائشی سے اس کے نصیب میں ہوتا ہے کہ یہ لیڈر بنے گا یا ایک عام آدمی ایک عام کپیسٹی میں پیدا ہو اور وہ پھر اپنے محنت کے ساتھ لیڈرشپ کوالٹیز کو امپروف کر کے لیڈرشپ سٹیڈس کے ساتھ معاشرے میں آ گیا ہے تو کیا لیڈرز بان ہوتے ہیں یا اپنی محنت سے بنتے ہیں یہ ایک قویسٹن ہے جو اکثر بیشتر کتابوں میں بھی دیکھیں گے اور اکثر بیشتر جس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ ویو یہ ہے کہ لیڈرز بائی برت ہوتے ہیں یعنی پیدائشی طور پہ ہی ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات اور سلائیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کر قائدانہ سلائیتوں کے مالک بنتے ہیں اور کسی سٹیٹس پہ پہنچتے ہیں اور سیکنڈ تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی پیدائش کے وقت ایک عام آدمی ہوتا ہے لیڈر پیدا نہیں ہوتا بلکہ بنتا ہے وہ خود محنت کرتا ہے والدین کی پربریش اساتذہ کا اس میں رول سوسائٹی کا رول دوستوں کی انوارمنٹ پھر آفس لائف میں یا جس بھی ایریا میں وہ لیڈر ہے وہ سارے رول پلے کرتے ہیں اس کی طبیعت کو نکانے میں اور اس کو لیڈر بنانے میں تو آپ کے خیال میں کونسی تھیوری بہتر ہے بی برد ہوتا ہے پولیش تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہلے خشوشیات بی برد ہوتا ہے بی برد ہوتا ہے بی برد ہوتا ہے اور کون ہے جو جونوں ہیں سارسکندر جی بنائے بھی جاتے ہیں اور بی برد ہوتا ہے دیکھنے پر بی برد کسی کلدر اندلیکشل ایمیلیٹ کسی کلدر ہے لیڈرشپ کی لیکن اس کو وہ ایکسپوزر نہیں ملا ہے وہ دول نہیں ملیا، وہ miseین نہیں ملیا مایت بار تو وہ بنائے ہوتا ہے وہ نامی قسمتی نہ کرتے hein خلال جہتے ہیں لیکن ساتھانات شوشیتنا ہے اس مرا repetitive دیوڑی rub کا 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 علاہ وسلم اقاف کر رہا جا رہو اس مر اپ قسمتا ہے دول پر تavalیر رکھن میں سکوزر آپ کا پوائنٹ بھی ہے کہ جو تھیوری ہے کہ جو لیڈر جو تھیوری ڈیویلپ کرتی ہے اس آئیڈیا کو کہ لیڈر بنتے ہیں آپ اس پر زیادہ فوکس کمپیرٹیو انیلیسز میں آپ اس کو پریفر کریں گی کہ یہ تربیہ سے بنتے ہیں لیڈرز نہیں وہ وراست میں عوضہ ملتا ہے لیڈرشپ نہیں ملتے جیسے وراست میں گدی ملتی ہے روحانیت نہیں ملتی اچھا یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر احمق اور موٹے دماغ کے ہوتے ہیں یعنی آپ جتنی بھی ان پر انوالمنٹ کر لیں جتنی بھی آپ اس پر انویسٹمنٹ کر لیں وہ بنیادی طور پر احمق ہی رہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر اتنے شاپ ہوتے ہیں کہ ان پر محنت کی جو انوالمنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے وہ طبیعی طور پر یا فطرتی طور پر تیز ذہن کے مالک ہوتے ہیں حاضر جوابی حاضر دماغی تمیز تہذیب یہ ساری چیزوں ان کے اندر فطرتا پائی جاتی ہیں تھوڑا سا ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو نکھر کے سامنے آتی ہیں یہ جو پیدائش میں دو ڈیفرنسز ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں برے ماں باپ کے ہاں اچھا بچہ بھی تو پیدا ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں انٹیلیجنس اپنی جگہ ہے نیچر کی بات ہے اچھائی برائی کو ایک اپنی جگہ ہے ایک انٹیلیجنس بندہ بہت برا بھی ہو سکتا ہے انٹیلیجنس نیچری کا حصہ ہوتی ہے اس سے ہٹکے کچھ نہیں ہوتی ہے یہ جو فطرتی رجحان ہوتا ہے ذہانت کی طرف حاضر دماغی حاضر جوابی یہ ساری اس کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے میں وہی پتا رہا ہوں نے جینز میں یہ چیزیں کیوں ہاتی ہیں یہ سانسی ہوتا ہے کچھ میں وہ پیرنٹ رہے ہیں کچھ میں وہ پیرنٹ رہے ہیں اور کچھیں ماہل میں بچہ پیدا ہوگا اور وہ ماندہ ہیں یہ سائنس نے پروف کیا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے آپ میں سے کون اگری کرتا ہے تسیر نہیں اگری کرتای سے کیا پیش بیوری تو سیٹ نہ نہیں اگری گوڑڑ لیٹر آگیں چکے ہیں پیدا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈسکشن میں نہیں ایک ننٹ ہم صرف پینڈ اوی لیٹھا ڈسکشن میں نہیں بلد ہوا رہے ہم صرف ڈفرینٹ پینڈ اوی کولیکٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ سنیں اور آپ کو پتا چلے کہ اس موضوع پر کتنی ویرائیٹی ہے قائد اعظم پیدایشی لیڈر جب انہوں نے اپنا پیدایشی لیڈر جو بھی لیڈر آپ دیکھ لیں بھی بول لیڈر ہوتا مکبول کریٹ نہیں ہوتا پیدایشی ہوتا ہے یہ ریشو بیری کرتی ہے میں یہ سپورٹ کروں گا کہ زیادہ تر بول نہیں ہوتے ہیں بول ہوتا وہ زیادہ بہتر لے کر سکتے ہیں جو بول ہوتے ہیں بول ہوتے ہیں ایک چھوٹ ساتھ کمنٹ جسے قائد اعظم کا حوالہ قائد اعظم تو اگر وہ اپورچنلٹی ایڈوکیشن یا فیمری بیگرانڈ کے حساب سے اس کو نہیں ملتا تو کیا قائد اعظم بنتا ہے اب یہ یہ ڈیبیٹیبل ایشوز ہیں ہم صرف دروازہ بند کرو اس سے کم از کم اس سے کم از کم اچھا اس میں ایک چیز تو ایک چیز تو ڈیفائن ہوگی اس ڈسکشن سے کہ لیڈر کا جو مطلب ہے وہ ہر آدمی کے نزدیک مختلف ہے جس کو آپ کرپٹ سمجھتے ہو سکتا وہ کسی کے لئے لیڈر ہو ٹھیک ہے نا تو ہر آدمی کی اپنی ڈیفینیشن ہے جس کے مطابق اس نے لیڈرشپ کو ڈیفائن کر لیا ہے کچھ لوگ برائی میں لیڈر ہوتے ہیں یعنی وہ برا آدمی جو کسی محول کا ہوتا ہے تو اس کو برائی محسوس نہیں ہوتی تو وہ اپنے برے گینگ کو گینگ لیڈر کو بھی لیڈر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے مگر جو مختلف محول کا آدمی ہوگا جب وہ اس میں جائے گا تو ان دونوں کو ہی کرپٹ سمجھے گا ان دونوں کے نزدیک یہ لیڈر نہیں ہے تو لیڈر میں یعنی پہلی بات ہوئی ہے تو ہم نے جو لیڈرشپ کو ڈیفائن کرنا نا وہ جو سائنٹسٹ نے بیہیور کے اوپر انیلیسز کیا ہوا ہے اور جو پڑھائی لکھائی کر کے جو تھیوریٹیکل کلیریٹی ڈیولپ کی ہے ہم نے اس کی روشنی میں لیڈر ڈیفائن کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں فورا ہمارے فالوورز کا ذہن میں آ جاتا ہے تو لیڈر ہونے کے لیے فالوورز کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک آدمی تنہا اپنی ذات میں بھی لیڈر ہو سکتا ہے اور وہ تنہا اپنی ذات میں لیڈر ہو کے آوٹپوٹ ایسی دے سکتا ہے کہ اس کی بیسیز کے اوپر دنیا میں انقلاب آئے جیسے ریڈ بوک ہے جو رشیا کا انقلاب آیا لینن کا ہے اور اس طرح ماؤزتوں کا ہے شخص پیر کا کام دیکھ لیا علامہ اقبال کی دیکھ لیا علامہ اقبال کے پیچھے کوئی فالوئنگ نہیں تھی وہ کسی جماعت کے کوئی لیڈر نہیں تھے کیونکہ بہت زیادہ مجمع تھا ہر ہر شہر میں اور سکول میں ان کے برانچز تھی تو یہ وہ اورگنیزیشنل سٹرکچر کی سنس میں لیڈر نہیں تھے مگر ان کی آوٹپوٹ ایسی تھی کہ ان کی شائری کے اوپر بہت ساری قوموں نے اپنا ویژن سیٹ کیا تھا داریکشن سیٹ کیا تھا سکول تھا تو لیڈرز کے لیے دو تین چیزیں جو کلیریٹی ہوتی ہیں کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے فالوئرز ہوں پر نہ ہر آدمی جس کے پیچھے چار پانچ فالوئرز شروع ہو جائے وہ لیڈر بن جائے گا نمبر ایک بات نمبر دو بات تو آپ اپنے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک لیڈر کیا ہے اور جب آپ اپنے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں اپنا کرائیٹیریا سیٹ کر رہے ہوں تو اس میں اسلام کو بھی دیکھ لیں دیدہ مذہب کو بھی دیکھ لیں یعنی جو علوم اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے مدد لے کے دیکھ لیں کہ دنیا نے یا مذہب نے اچھا لیڈر کیس کو ڈیفائن کیا ہے تو وہ جو ان کے پاس کرائیٹیریا ہے جو ویلیوز ہیں جو سیٹ سٹینڈرز ہیں آپ اس کو ڈاپٹ کر کے اپنے لیے کوئی متفقہ جو آپ کو قابل قبول ہو وہ ڈیفینیشن ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ تھیوری کہ کچھ لوگ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں تو یہ میں نے سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگ پیدائشی ہمک کیوں ہوتے ہیں کچھ لوگ پیدائشی سمجھدار ذہین کیوں ہوتے ہیں تو اس کی اسلامی دیفینیشن جو تصوف کی کتابوں میں ہے اور اسلامی کتابوں میں ہے کہ حرام کمائی کئی نہ کئی اثر دکھاتی اگر والدین نے حرام کمائی بہت زیادہ کمائی ہے پوری زندگی انجوائی کیا ہے تو اکثر ایسے والدین کی اولاد دیکھیں گے وہ ذہنی طور پر یا خراب ہوگی یا جسمانی طور پر خراب ہوگی کیونکہ حرام کمائی جو جسم میں جاتی ہے اور ایک تو اس کا جسمانی اثر ہوتا ہے حرام کمائی کا جیسے آپ پورک کھالیں تو اس کے اندر چربی اتنی ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل ہی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں اس خطے میں رہنے والوں کو موافق نہ آئے یا ویسے ہی جنرلی کھانے والوں کو نقصان پہنچائے جس طرح شراب نوشی ہے سگرٹ نوشی ہے یہ جسم کے بعض حصوں کو ڈیمیج کرتی ہے کینسر ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہے تو جس طرح مادی کھانے اپنا سر رکھتے ہیں اس طرح کھانا کس طرح سے کمائیا اس کے کچھ روحانی حصول ہوتے ہیں وہ روحانی حصول آپ کے کھانے کے ساتھ جب جسم کے اندر جاتے ہیں تو طبیعت کا حصہ بھی بنتے ہیں جیسے اگر آپ بہت زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھانے شروع کریں تو طبیعت میں غصہ جلال بہت زیادہ آ جاتا ہے اور اسی لئے بعض جو سمجھدار حکیم ہوں گے وہ کھانے میں مرچیں یا تیل یا اس طرح کی چیزیں کم کریں گے تاکہ اس کے طبیعت پر نیگٹیف حصرات پیدا نہ ہو اگر آپ کی مزاج میں گرمی ہے جسم میں گرمی ہے میدے میں گرمی ہے وہ دماغ کو چڑے گی اور وہ طبیعت کا حصہ بنے گی تو اس کے لئے اگر کھانا ٹھیک مل جائے تو میدہ بھی سکون میں رہتا ہے اور اس میں جو دماغ کو آگے جو طاقت پہنچانی ہوتی ہے وہ بھی سکون میں رہتی ہے تو طبیعت میں ٹھہرا ہو آ جاتا ہے جس طرح کھانوں کا اثر ہوتا ہے اسی طرح سکولرز کہتے ہیں علماء اکرام کے پیسہ کس طرح سے کمائے ہیں جو آپ کی طبیعت پہ اور آپ کے اخلاقیات پہ اور آپ کی روحانیت پہ اثر ہو تو اس کا یہ ہے کہ حرام کمائی کا ایک لکمہ ہوگا تو وہ آپ کی طبیعت پہ اثر کرے گا مگر اگر آپ بجاتے خود حرام کے سرکل میں اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں بھی رہی تو وہ اثر چل کے آگے آپ کی اولاد میں ہوگا تو آپ غریب لوگوں کے اکثر جو غریب لوگ اگر آپ دیکھیں جو چند ہزار میں اپنے گھر کا پورا خرچہ پورا کرتے ہیں وہ بے شک جتنے بھی غریب ہوں گے مگر اولاد ان کی بڑی الٹ ہوگی بڑی سمجھدار سیانی یعنی جسمانی نقص بھی نہیں ہوں گے روحانی اور ذنی نقص بھی نہیں ہوں گے بعض غریب گھرانے دیکھیں گے کہ ساری عمر تنگی میں گزر جاتی ہے مگر اللہ نے اتنی خوبصورت اولاد دی ہوتی اتنی نعمت دی ہوتی کہ انسان حیران پریشان ہوئیتا ہے بعض بڑے گھرانوں میں جب آپ جائیں گے دنیا کی ہر نعمت ان کے گھر میں ہوگی صرف نہیں اگر ہوگی تو اچھی اولاد نہیں ہوگی یا اس کا اخلاق خراب ہوگا وہ روحانی نقص ہے یا اس کا جسمانی میں نقص ہوگا یا اس کا ذہنی طور پر نقص ہوگا یہ کتاب العزقیہ لکھی ہے امام ابن جوزی نے اس کا اردو ایڈیشن بھی آگئے دارو لشات والوں نے چھاپا اس کو تو کتاب العزقیہ میں امام ابن جوزی نے ڈیفائن کیا ہے کہ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے اور یہ ڈیولپ کیسی ہوتی ہے طبیعت میں تو اس میں روٹس آف انٹیلیجنس کے اوپر پہلا چپٹر ہے اس میں یہ ساری ڈسکشن ہے یعنی یہ آٹس آٹھ نو سو سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی جبکہ پوری دنیا میں یہ کانسپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ انٹیلیجنس کو نہ آپ سکتے ہیں اس کو تول کے اس کو ایویلویٹ کر کے اس کو سمجھ کے اس سبجیکٹ سٹڈی کر سکتے ہیں تو اس لئے بعض اوقات یہ جو کانسپٹ ہے نا کہ وہ لیڈرز باؤن ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو باؤن جو پیدائشی نہیں ہوتے تو یہ اسلام کے بھی اگینست ہے کیوں کہ اس سنس میں اگینست ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر زیادت ہی نہیں کرتا اگر ایک کو پیدا کیا اس کو قائدانہ سلائیتیں دے دی ہیں دوسرے کو پیدا کیا اس کو فالورز کی سلائیتیں دے دی ہیں تو اب یہ کہہ سکتا ہے آدمی کہ جی میرا کیا قصورت ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا تو اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص میں قائدانہ لیڈرشپ کالٹیز رکھی ہیں اب یہ تو یا ماں باپ بگاڑتے ہیں تربیت میں یا اس کو محولیں ملتا آپ بڑے بڑے گناہگاروں کی عبیتیاں پڑھیں گے اسلامی لیٹویچر میں کہ زندگی کے آخری حصے میں جا کے وہ توبہ کر کے بدل گیا اور بہت 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 بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے بڑے بڑے ولی اللہ ثابت ہوئے تو طبیعت میں چینج آیا جاتا ہے یہ صرف انسان کا جو ہے نا کانسپٹ اسلام کا کہ وہ آزاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی فطرت پر پیدا کیا اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے اور وہ طبیعت وہ قائدانہ صلائیتیں جو چھپی ہوتی ہیں جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ قائدانہ صلائیت انسان کی خامیوں پہ حاوی آ جاتی ہیں اگر وہ پہلے گناہ گار تھا تو اس کی بدی اس کی اچھائی پہ غالب تھی جب اللہ کا فضل ہوا کوئی گائیڈ کرنے والا مل گیا تو اس کی اچھائیاں اس کی بدی پہ غالب آگئیں تو طبیعت چینج ہوگی اور سیکنڈ یہ ہے کہ ایکسپشن کیسز بھی ہیں اسلام میں کہ بعض لوگ جیسے بزرگان دین کا پڑھتے ہیں کہ ان کے دور میں اسلام اور اسلامی معاشرے بڑے زوال کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی میں ماں کی پیٹ میں بشارت دے دی ماں کو بھی اور بعض اس دور کے بزرگوں کو بھی کہ یہ میرا بندہ آیا جو بڑا ہو کے اسلام زندہ کرے گا اور اس معاشرے میں اسلام کا جو زوال ہے اس کو دوبارہ عروج پہ لے کر جائے گا تو ایکسپشن کیسز بھی ہوتے ہیں بہن کے مگر جو ایکسپشن کیسز ہوتے ہیں جب وہ معاشرے میں لیڈر بنتے ہیں تو پروسس ایک ہی ہوتا ہے وہ بھی اسی تربیت کے مرحلے سے گزرتے ہیں یعنی صرف اللہ تعالیٰ بشارت پہلے دے دیتے ہیں کہ اس کا انڈ ریزرڈ کیا ہوگا مگر اس انڈ ریزرڈ تک پہنچنے سے پہلے وہ بھی تربیت کے اسی مرحلے سے گزرتے ہیں جس مرحلے سے کام آدم گزرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ان کا جو براؤٹ اپ پروسس ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ سارا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ والدین کی تربیت دوستوں کی صحبت دفتر کا محول معاشرے کی صحبت وہ ساری چیزیں مل کے اس کے پروسس کو اتنا یقصوی کے ساتھ دیتی ہیں کہ وہ جو قائدانہ صلائیتی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ اتنی پولش ہو جاتی ہیں کہ جب وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو بقائدہ کلیرر کی اس کی رول پلے ہو جاتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو دسکشن شروع میں اس لئے کی ہے کہ کچھ انگلز ایسے ہیں جو انگلیش کی کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو وہ آپ کو اور سورس سے مل جائیں گے مگر آپ میں سے جتنے احباب یہاں پہ بیٹھ ہیں میں یہ چیز نوٹ کرنے والی نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ آپ سب میں قائدانہ صلائیتیں ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہیں بھی اسلام میں نہیں لکھا ہوا کہ عمر کے خاص حصے میں پہنچ کے اس کے بعد کوئی قائدانہ صلائیتیں نہیں ڈیولپ کر سکتا یا قائد نہیں بن سکتا اگر توبہ کسی عمر کے کسی بھی آخری حصے میں ہو جائے اور پوری زندگی برائی کرنے والا آدمی آخری حصے میں توبہ کر کے ایک اچھا مومن بن جائے اور عالم کام پہ تقویٰ کے فائز ہو تو اسی طرح عمر کے کسی بھی حصے میں اگر آپ توبہ کر لیں پرانی عادتوں سے اور لیڈرشپ کوالٹیز پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو عمر کا وہی حصہ آپ کے باقی ساری عمر کے حصے پہ حاوی آ جائے گا اور آپ کے اچھے لیڈر بھی بن سکتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ اب میں عمر کے اس حصے تک پہنچ گیا ہوں کہ مزید ڈیولپ نہیں ہو سکتا یہ کنڈیشن آپ نے اپنے دماغ میں خود لگائی ہے نہ یہ انگریزی کی کسی کتاب میں ملے گی نہ آپ کوئی اسلامی لیٹورچر میں ملے گی جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے نہیں ڈیولپ ہونا تو اس کے ہزار بہانے پر ذہن تلاش کر لیتا ہے اور جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ اپنے لیڈرشپ پوالٹیز کو ایک امپروف کرنا ہے تو پھر دماغ کام کرتا ہے اور ہزار ایسے طریقے بتائے گا جس میں آپ سخت سے سخت حالات میں بھی لیڈرشپ پوالٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں اب تھوڑی سے آپ کو ڈیفینیشن بتا دیں جو انگلش بکس میں ڈیفینیشن ہے اب یہ تھوڑا سا میں جلدی سے سمارائز کر لوں گا سمپلیفائیڈ ورشن کیونکہ میں چاہوں گا جو شیرنگ ہے آج ایگزیکٹیپس کی وہ زیادہ ہو اور آپ کے قویسٹن آنسر سیشن میں زیادہ ہو یہ بکش نولیج ہے جہاں آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا لیڈرشپ ہیز بین ڈسکرائیب ایس دی پروسس آف سوشل انفلوینس ان وچ ون پرسن کن انلسٹ دی ایڈ اور سپورٹ آف ایڈرز ان دی اکمپلشمنٹ آف ایک کومن ٹاسک اب آپ دیکھیں اس ڈیفینیشن کے اندر ایک ایسا سوشل انفلوینس ہے ایک ایسا سوشل بیہیوئر ہے جو دوسرے لوگوں کو ارگنیزیشنل گول کو اچیو کرنے میں مدد دے تو اس ڈیفینیشن میں لیڈر کے لیے فالوورز کا ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگ اپنے اپنے سیکشن پہ کام کرتے ہیں اپنی اپنی لوکیشن پہ کام کرتے ہیں تو اس چھوٹے سے لوکیشن پہ کام کے علاوہ کچھ آپ کی قیادت کو ماننے والے لوگوں وہ جو کام آپ کر رہے ہیں خواب وہ آپ پریشن سے ریلیٹیڈ ہے یا ایڈمیسٹریشن سے ریلیٹیڈ ہے وہ کام بزارتے خود آپ کا فالوور ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے اوپر کہ آپ اس کام کو کتنے اچھے طریقے سے لیڈ کر کے اس کو کمپلیشن تک پہنچاتے ہیں یعنی فالوور صرف انسان ہی نہیں ہوتے فالوور کوئی ٹاسک اور کام بھی تو ہو سکتا تو آپ اپنے کام کو اپنا فالوور سمجھیں آپ کے پاس آزاد یعنی عام انسان کے فالوور ہونے میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے فالوور ہوگا اگر اس کی مرضی ہوگی تو آپ کو فالو کرے گا اگر نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا مگر کام میں یہ آپ کو سہولت حاصل ہے کہ آپ نے اپنے کام کو جیسے چاہیں اس کو فالوور بنائیں جتنی توجہ کریں گے وہ اتنا اچھا فالوور بنے گا جتنی بے دلی سے کام کریں گے وہ اتنا احمق اور اتنا ہی تنگ کرنے والا فالوور بنے گا کہ ایک ایسا آدمی جسے بار بار کام کرواتے ہیں اور وہ کام صحیح نہیں کرتا تو کام کو فالوور سمجھے تو ہر آدمی لیڈر ہے وہ ایک منٹ کا کام ہے یا دو منٹ کا کام ہے یا دس دن کا کام ٹھیک ہے اوکے لیڈرشپ تھیوریز لیڈرشپ تھیوریز یہ ہوتی ہیں کہ مختلف بیہیوئرز کو سٹیڈی کر کے انہوں نے ہر بیہیوئرز کو ایک تھیوری کا نام دے دیا اس کو لیڈرشپ تھیوریز بولتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک تھیوری ہے کہ آٹوکریٹک بہت زیادہ انسان غصے سے کام کرتا اور اپنے فیصلوں کے اردگرد یہ ساری ارگنیزیشن جا اپنا سیکشن چلاتا ہے تو یہ ایک بیہیوئر ہے اس بیہیوئرز کو سٹیڈی کر کے انہوں نے انگلیش میں اس کا ایک نام رکھ دیا اسی طرح ایک آدمی ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کی ذات کو زیادہ امید دیتا ہے یعنی وہ جو بھی مشورہ کرے گا اکیلے مشورہ کرنے کی بجائے وہ ٹیم کے مشورے سے سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے تو یہ بھی ایک بیہیوئر ہے اس بیہیوئرز کو بھی انہوں نے انگلیش میں ایک تھیوری کا نام تھیوری میں کنورٹ کر کے اس کو ڈیفائن کر دیا تو جو تھیوری میں نے سوچا بجائے کہ میں آپ کو پہلے ساری تھیوریز پڑھاؤں پھر اس کے بعد بتاؤں کہ بہتر تھیوری کیا ہے ساری تھیوریز کا جو نچوڑ ہے نا جو سب سے بیسٹ تھیوری ہے وہ ہے سیچویشنل لیڈرشپ سیچویشنل لیڈرشپ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ کام کے مطابق آپ اپنا بیہیوئر بدلیں جب ڈانٹنے کا وقت ہے تو ڈانٹ پلائیں اس وقت ڈانٹنے کا بیہیوئر ہوگا آپ کا وہ ظاہر ہے پیار کرنے والے بیہیوئر سے ذرا مختلف ہوتا ہے جب پیار سے شبکت سے محبت سے بات سمجھانی مقصد ہوں تو اس وقت آپ کا بیہیوئر ڈانٹنے والا تو نہیں ہوگا تو وہ آپ کا دوسرا بیہیوئر ہے یعنی ایک ہی شخصیت ہے اس میں دو بیہیوئر جمع ہوگئے پھر آپ نے آفیس پولیٹیکس سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آفیس پولیٹیکس اور ڈپلوم ایسی یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی ان کو پریکٹس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے بچنے کے لیے یعنی برائی کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ برائی سے بچا جا سکے نہ کہ خود بندائی انسان برائی میں انوال ہو جائے تو سیچویشنل لیڈرشپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ٹیم میمبرز کے لیول لیول آف میچورٹی اور ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے عمر کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے بزمی صاحب جب نصیر سے بات کریں تو ان کا انداز کچھ اور ہو ان کا انداز اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہوگا کہ وہ نصیر کی پرسنیلٹی کو نصیر کے ایکسپیرینس کو نصیر کی جوب نیچر کو دیکھتے ہو اس سے مخاطب ہوں گے مگر ہو سکتا ہے بزمی صاحب کا انداز جب آمیر سے بات کر رہے ہو تصیب سے بات کر رہے ہو یا ملک اجاز سے بات کر رہے ہو تو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگا اگر وہ نصیر والا بیہیوئر جس بیہیوئر سے وہ نصیر سے بات کرتے ہیں اور اس کو ڈیل کرتے ہیں اگر وہ ملک اجاز پر اپلائی کریں تو ہو سکتا ہے ان کو پشتاوا ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ اس بیہیوئر کے عادی نہیں ہے تو جب سینئورٹی لیول دیکھیں کہ وہ سب آڈینٹ میں آتا ہے یہ سینئر میں آتا ہے وہ آپ کا سب آڈینٹ ہے یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ کا سب آڈینٹ ہے وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کا دوست ہے ہم بعض قاتل کہتے ہیں دفتری وقت میں کہ پروفیشنل گیب رکھیں فرنڈشپ کے دران اگر پروفیشنل گیب نہیں رکھیں گے کام پر دوستی کے درمیان تو آپ کی دوستی بھی خراب ہوگی اور آپ کی دوستی کی وجہ سے اس کا پروفیشنل انوائرمنٹ اور کام بھی خراب ہوگا تو اس طرح یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس وقت کون سا بیہیویر اڈاپٹ کرنا ہے کب ڈانٹ پہ لانی ہے کب پیار سے سمجھانا ہے کب آپ نے گیپ کریٹ کرنا ہے کب آپ نے بات کو نظر انداز کر دینا ہے یہ مختلف بیہیویر سیچویشن پہ بیس کرتے ہیں یعنی وہ سیچویشن ڈیفائن کرے گی کہ آپ نے کون سا بیہیویر اڈاپٹ کرنا ہے تو اس اس سیچویشنل تھیوری کو یعنی سیچویشن کی بیس کے اوپر جو بیہیویر اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو سیچویشنل لیڈرشپ بولتے ہیں یعنی آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں تو ساری ہیں قائدانہ مگر ہر صلاحیت ہر محول کے اوپر اپلائی کرنے والی نہیں ہوتی ایسی ہے نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی صلاحیت ایسی ہے جو کس وقت اپلائی ہوگی تو یہ جب ذہانت کا یہ پہلو آپ کا ڈیویلپ ہو جائے کس وقت آپ نے کس آدمی سے کس طرح سے بات کرنی ہے سیچویشن کے مدنظر رکھتے ہوئے اس کو سیچویشنل لیڈرشپ بولتے ہیں اور یہ اس لئے اچھی ہے کہ اس میں ساری لیڈرشپ کا نچوڑ آ جاتا ہے آپ کو سیچویشن ٹو سیچویشن کسی نہ کسی لیڈرشپ میں رول پلے کرنا اس میں ممکن ہو جاتا آپ کا یہ بیسکلی جو سیچویشنل لیڈرشپ ہے یہ اپلائی کی تھی کینیتھ بلینکرڈ نے تھی ون مینٹ مینجر سیریز ڈیویلپ ہوئی تھی تو ون مینٹ مینجر یہ بک ہے انگلیش میں اویلیبل بھی ہے اب اس کے حدود تراجم بھی آگئے ہیں دنیا کی بیشمار کتابوں میں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے تو ون مینٹ مینجر سیریز جو ہے یہ سیچویشنل لیڈرشپ کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کرتی ہے اس کا بانی یہ نہیں ہے بانی کوئی اور ہے بٹ اس نے اس کو مزید سیمپلیفائیڈ ویژن میں لا کے کہانی کی شکل دیکھے تو اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ یہ پبلیکلی ہٹ ہوگی اور پپولر ہوگی تو اگر آپ نے سیچویشنل لیڈرشپ کو پڑھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اگر آپ نے پوری کتاب کا نچوڑ پتا کرنا ہے کہ اس کا پوری کتاب کا نچوڑ کوئی ایسا جملہ دے دیں کہ بجائے اس کے کہ آپ پوری کتاب یاد رکھنے کی کوشش کریں کوئی ایسا ٹپ دے دیں کوئی ایسا جملہ بتا دیں جس میں پوری سیچویشنل لیڈرشپ کی تھیوری اور اس پوری کتاب کا نچوڑ آ جائے تو وہ کیا ہوگا تو وہ یہ ہے کہ بھضمی صاحب کیا مطلب ہے کوئی بتائیں گے اس کا مطلب ہے آپ سے پھر ہنٹ پر پوچھوں گا اگر آپ کو سمجھ آگے مشیر کیا مطلب ہے ابھی آ رہے ہیں there is nothing there is nothing more unequal than the equal treatment of unequals اگر آپ کو اس جملے کی سمجھ آگے تو آپ کو ہزار کتابیں نہیں پڑھنی ہوگی یہ ہزار کتاب مکہ نہیں چھوڑا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کو equal treatment نہیں کر سکتے یہ equal treatment basically اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ unequal ہے exactly یعنی اس سے زیادہ غیر منطقی غیر متوازن بات کوئی نہیں ہے کہ آپ غیر متوازن چیزوں کو متوازن طریقے سے handle کرنا چھوڑ کر دیں ہر situation کی ہر شخصیت کا ایک اپنا standard ہوگا جس سے آپ نے اس کو deal کرنا ہے جیسے حاصف صاحب ہیں internal auditor ہیں اب ان کا کام ہے پوری organization کو assist کرنا support کرنا operations میں بھی اور administration میں بھی تو جس طرح یہ عامر کو handle کرتے ہیں اگر اسی طرح شہداد کو handle کرنا شروع کر دیں تو مسئلہ اور بگڑے گا اس لیے کہ شہداد کا تعلق F&B سے عامر کا تعلق HR سے ہے اسد کا تعلق account سے ہے تو جو لوگ مختلف channel سے آ رہے ہیں مختلف location سے آ رہے ہیں ان کی locations کو دیکھ کے ان کی nature of job کو دیکھ کے ان کی nature of problem کو دیکھ کے ان کو اسی کے مطابق treat کرنا یہ situation leadership ہوگی اور اگر آپ ایک ہی طریقہ سبتہ apply کر دیں تو پھر وہ یہ بنتا ہے کہ there is nothing more unequal than the equal treatment of unequals جی 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 جہاں پہ ہمیں managers اور leaders ڈیفرنس وہ بھی بتائیں گے ڈیفرنس but یہ ڈیفرنس جو ہے یہ سپروائزرز پہ بھی apply کرتا ہے یہ managers پہ بھی apply کرتا ہے یہ leaders پہ بھی apply کرتا ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے پہ apply کرتا ہے اس کی سب سے آسان missال یہ ہے کہ اگر آپ شہر کی کسی بس میں بیٹھے ہیں تو آپ کنڈیکٹر کو دیکھ رہا ہے ٹکٹ دے رہا ہوتا ہے اگر وہ ایک ہی طرح سارے مسافروں کو ٹریٹ کرنا شروع کر دے تو اگلے سٹاپ تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ جتنی لڑائی بس میں ہوگی اس کا تصور نہیں آپ کر سکتا ہے کسی کے ساتھ وہ سختی سے ذرا مخاطب ہو رہا ہوتا ہے اگر سٹوڈنٹ ہے وہ تھوڑا سر ڈیفرنٹ مخاطب ہوگا ہے بزرگ ڈیفرنٹ مخاطب ہوگا یعنی وہ اب اس کو تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے مگر پریکٹیکلی وہ یہی کچھ کر رہا سیچویشنل لیڈرشپ یہ ہے مینجمنٹ لیڈرشپ کمپلیمنٹری سٹرنٹس جو ان کی بنتی ہیں کہ جو مینجمنٹ پروسس ہے وہ پروسس کو فوکس کرتا ہے اور جو لیڈرشپ پروسس ہے وہ لوگوں کو فوکس کرتا ہے جو لاس مووی ہم نے دکھائی تھی روکیٹ سنگ وہ اس کا سارا میسیج یہی تھا کہ ارگنیزیشن اور بزنس نہیں چل سکتے جب تک لوگوں کو بھی اس کا حصہ سمجھ کے ان کو ساتھ لے کے نہ چلا جائیں اسی طرح مینجمنٹ جو ہے یہ فیکٹس پر فوکس کرتی ہے اور لیڈرشپ ساتھ ساتھ فیلنگز کو بھی لے کے چلتی ہے اگر ہم جیسے مینجمنٹ کو ڈیسیجن ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ فیکٹ کی بیسیس پر ڈیسیجن تھی ایمپلیمنٹ کر دیں گے مگر آپ نے یہ یہ بھی دیکھنا کہ جن لوگوں کے متعلق ڈیسیجن ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یا جن لوگوں پر ڈیسیجن ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے ان کی فیلنگز کو بھی اس طرح سے مینج کریں کہ وہ ڈیسیجن کو نہ صرف ایکسپٹ کریں بلکہ اس ڈیسیجن کو اون کر کے اورگنیزیشن کی ڈیولپمنٹ کا حصہ بنا ہے اس طرح مینجمنٹ پروسسس جو ہے وہ انٹیلیکچول ایسپیکٹ جو ہے آگنیزیشن کو اس کو دیکھتا ہے لیڈرشپ جو ہے ایموشنل دیکھتا ہے مینجمنٹ ہیڈ کے لیے ہے لیڈرشپ ہارٹ کے لیے ہے مینجمنٹ پوزیشنل پاور اور لیڈرشپ جو ہے یہ موٹیویشنل پاور پر بلیف کرتی ہے مینجمنٹ کنٹرول کو فوکس کرتے ہیں جبکہ لیڈرشپ جو ہے کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ پالیسیز ان پوسیجرز اڈاپٹ کر کے یا ایمپلیمنٹ کر کے لوگوں کی کمیٹمنٹ نہیں خرید سکتے ہیں کمیٹمنٹ ایموشنل اٹیچمنٹ اورگنزیشن کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی کمیٹمنٹ نہیں آتی اسی طرح پرابلم سالونگ ہے مینجمنٹ کا فوکس جبکہ لیڈرشپ کا فوکس ہے پوسیبیلٹی تنکنگ پوسیبیلٹی تنکنگ کیا چیز ہے پوسیبیلٹی تنکنگ کیا چیز ہے اب دیکھیں ہم مینجمنٹ سے کمپیر کریں کہ مینجمنٹ فوکس جو ہے وہ پرابلم سالونگ ہے کہ پرابلم پیش ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو مثال کے طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں عام طور پر پر فورمس کیسے ایویلویٹ ہوتی ہے میں اگر ان کی مثال دوں حسن صاحب کی حسن صاحب کے دپارٹمنٹ میں ایک پرابلم پیدا ہوگی پرابلم اتنی شدید تھی کہ عاصف صاحب بھی گھبرا گئے میں بھی گھبرا گیا اور اپر منیجمنٹ بھی گھبرا گئی تو ہم نے پھر ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر ہم نے انہی کو ٹاسک دیا کہ آپ یہ پرابلم خود ہی سالف کریں کیونکہ آپ ہی کے کسی ایکشن کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہے حسن صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی انٹیلیجنس کے ساتھ بڑی ذہانت کے ساتھ اس صورتحال پہ کابو پایا اور اس پرابلم کو ختم کر دیا ٹھیک ہے جب اینول اپریزل ہوگی تو ہم یہ سوچیں گے کہ ان کی خوبی ہیں کیا کیا تو اس میں ہمیں ان کی یہ بھی خوبی نظر آئے گی کہ ان کے دپارٹمنٹ میں ایک پرابلم ہوئی تھی جس کو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا یہ ان کی خوبی ہوگی یا نہیں ہوگی اگری کوئی اگری نہیں کرتا نہیں آپ کے علاوہ نہیں آپ کی تو بات ہو رہی ہے یہ ان کی خوبی کنسیڈر ہوگی یہ ہے مینجمنٹ تھارڈ پروسس یہ ٹپیکل مینجمنٹ ہے جو لیڈرشپ رول ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ پرابلم پیدا کیوں ہوئی اگر ان میں قابلیت تھی تو انہوں نے پرابلم پیدا ہونے کے پروسس کو پہلے سے جج کیوں کر کے پرابلم کو پیدا ہونے کے اقدامات کو ختم کیوں نہیں کیا تو لیڈرشپ یہ دیکھے گی کہ لیڈرشپ پروسس پہ فوکس کرے گی کہ کوئی ایسا پروسس تو نہیں ہے جس سے چل کے آگے کوئی پروبلم پیدا ہو کیونکہ پروبلم جب پیدا ہوتی ہے اس پہ کابو پانا وہ تو پھر کابو پانا ہی پڑتا ہے وہ تو کوئی بھی کر لے گا مگر جو لیڈر ہوگا وہ کسی سیکشن کا ہو دپارٹمنٹ کا ہو وہ پہلے سے اتنا ویجن رکھتا ہوگا کہ وہ پروسس میں سے فیلنگز کو ایویلویٹ کر کے سمجھ جائے گا کہ اگر میں نے یہ پروسس یا یہ عادت اپنے دپارٹمنٹ میں نہ روگی تو اگلے چھے مہینے میں چل کے یہ پروبلم پیدا ہوگی تو وہ پہلے سے سارے اس کو مانیٹر کر کے اس کو اس طرح سے پروسس کو ریفائن اور پالش کرے گا کہ وہ پروبلم اپنے پروسس کے اندر ہی مر جائے بجائے کہ وہ پیدا اور پھر آپ اس کو ختم کریں مینجمنٹ فوکس جو ری ایکٹیو ہے اور لیڈرشیپ پرو ایکٹیو یہ وہی جو ابھی میں نے مثال دی management doing things right or leadership doing the right things management rules and regulation کو implement کرنے کا نام ہے یعنی management نے اگر آسف صاحب نے کوئی implementation کے لیے کوئی rule define کر دیا تو ہم managers کا کام یہ ہوگا کہ ہم نے اس کی implementation کے responsible ہے مگر جو leader ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ جو rule implement ہوا ہے یا اگر آسف صاحب leadership role میں ہو اور وہ یہ دیکھیں کہ جو rule میں implement کر رہا ہوں کیا یہ organization کے لیے بھی suitable ہے یا نہیں ہے rule accept کروانا اور implement کروانا یہ managers کا کام ہے مگر جو rule implement ہو رہا ہے کیا یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو implement کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے فائدے زیادہ ہوں گئے یا نقصانہ تو یہ leadership کا role mindset ہے اسی طرح management جو ہے goals and objectives پہ focused ہوتی ہے اور leadership جو ہے یہ vision based ہوتی ہے goal ایک آپ سمجھ لیں اس کو یہ materialized form ہوتی ہے specific vision statement اور goal میں فرق ہوتا ہے goal ایک basically materialized form ہوتی ہے words میں آپ اس کو capture کر سکتے ہیں vision ایک basically generalized imagination imaginative picture ہوتی ہے thoughts thoughts کرنے imagination جب آپ اس کو goal میں convert کرتے ہیں تو وہ جب آئیں گے نا یہ جو آپ کی goal setting exercise ہوئی ہے اس میں جب ہم اسی week میں میرا ارادہ ہے کہ ہم goal setting exercise کو دوبارہ سے revise کر کے پھر اس کو کیونکہ ابھی تو first step میں آپ سے پوچھاتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اب آگے آپ کو guide بھی تو کرنا کیا آگے کرنا کیا آپ میں اور goal setting ہے اس میں ہم vision statement mission statement اور پھر goal setting vision statement اور mission statement میں بھی فرق ہوتا ہے اکثر companies کی mission statement ہوتی ہیں vision statement بھی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد goals define ہوتے ہیں تو یہ علیہ دی سے موضوع ہے مگر ہم اس کو detail میں discuss کریں گے پھر اس اپنے جب اس میں goal setting exercise پہ آئیں گے پھر ہم اس کو دیکھیں گے management written communications کی basis پہ ہوتی ہے leadership verbal communication مگر written communication is also a part of the leadership ability کہ جو جتنا اچھا leader ہوگا آپ دیکھے گا کہ زندگی میں written skills کی جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنی شاید verbal skills کی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر آپ کی written skills اچھی ہیں تو زندگی میں کئی جگہ شرمندگی سے بھی بچائیں گے اور time خراب ہونے سے بھی بچائے گا آپ کا اسی طرح management standardization کا process ہے اور leadership creativity اور innovation کا process ہے تو یہ simplified versions ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی آپ کی جہادہ آنے کے لئے میں نے بتا دی ہیں ہاتھ punt ہاتھ ہاتھ موغرب موسیقی